موسیقی 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 جو ہیں اور سیاسی قوتوں کے رہنماء جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں بحسات نویت چودری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین سے ان کا تعلق ہے عمر صرفراس چیما ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری انفرمیشن ہے کامل علی آگا صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے کاف لیگ جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے محترم صدیق الفاروق صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویری کوکلی ایک ایک منٹ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں نبی چوری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں کیا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں جی کہ جو بھی صوبوں کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور جو اس کی عوام کی توقعات ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے سہرائی کی صوبے کی ڈیمانڈ نہ صرف آج ہے بلکہ پاکستان بننے سے پہلے سے شروع ہوئی ہے تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو اس اپنی صحتہ پہ بچائے جائے جس پہ اس کے فیصلہ اور عوام کی توقعات کے مطابق کیا جائیں اور اس سے حساب سے کر رہے ہیں مرشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے لقیناً نئے صوبے بنانے چاہیے ایڈمسٹریٹیوڈی جو ہے اب ممکن نہیں ہے آئتنے بڑے بڑے صوبوں کو چلا لیکن اس کے لیے ضرور یہ ایک پارلمنٹری کمیشن ہونکہ چاہیی ہے جس پہ سارے فیکٹرز ہیں ایڈمسٹریٹیو ہے پولٹیکل ہے ایتھنیک ہے ساری چیزوں کو جو ہے مدھے نظر راک کر پھر فیصلہ ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی شروع ہوئی کہ اس جو ہے وہ ترجیحات پہ ہے کہ اصل جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے موشی ڈیوائیڈ کرنی ہے ریسورسز ڈیوائیڈ کرنی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر پراپر ایک جو ہے ایک لارجس سکیل کے اوپر بحث کی ضبورت ہے آگا صاحب ہم نے پہلی پارٹی ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی نیشنل پولیٹیک وارڈی جنہوں نے صوبوں کی حمایت کی ہے اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جہاں پر مسائل ہیں وہاں پر وسائل فراہم کیے جانے چاہیے یہ لوگوں کا حق ہے یہ پاکستان سے باہر جانے کی بات نہیں کر رہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی حب الوطنی کو قائم رہتے ہوئے تو اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں کر لیے تھے اس فقط ہم نے ان کو وسائل فراہم کیے نہیں نہیں آپ نے جنوبی پنجاب کے اندر ایک سو چار ارب روپے کے فنڈز نہیں نہیں اکثریت بھی تھی وہ تو اس ایک فنڈز اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ محشر یہ جو بات بڑی ہے یہ پختون خواہ سے بڑی ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون نے جب وہ مطالبہ تسلیم کر لیا جو پاکستان کی نظریاتی احساس کے خلاف تھا تو ہزارہ ڈویجن کے اندر یہ ایک خواش پیدا ہوئی کیا خلاف پاکستان کی نظریات کے کیا خلاف تھا جی پختون خواہ جو ہے وہ ایک کانسپٹ ہے کیا وہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ ہے جو پاچہ ہاں کا جو سرہدی گاندی جن کو کہتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستان میں دفنانہ بھی پختون خواہ سے آپ کیا تاثر لے رہے ہیں دیکھیں وہ اگر ادروائز تو ہمیں پختونوں پختونوں سے کوئی نہیں آپ تاثر کیا لے رہے ہیں دیکھیں تاثر وہ نظریہ ہے جو پاچہ ہاں کا تھا پنجاب کیا ہے گریٹر افہانسٹان کا تھا پنجاب کیا ہے سند کیا ہے پنجاب تو پانگ دریاؤں کا پانچ سند کیا ہے نہیں کوئی نظریہ نہیں ہے یہ تو پانگ دریاؤں کا ایک میں آگر صاحب مدد کے ساتھ ابھی ٹورانٹو کیا ہوا تھا جنہیں کینیڈا کا میں ٹور کر رہا تھا وہاں پہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹورانٹو جٹ برادری اسوسییشن بنی ہوئی ہے عرائی برادری اسوسییشن بنی ہوئی ہے اور ہم نے تو وہاں پہ اس ملک کو بھی پلیوٹ کر دی ہے دیکھیں وہ کوئی اچھی بات میں تو نظریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں تو نظریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں نظریہ پاکستان کی سب سے بڑی محالفت جو اس خطے میں کی گئی وہ تھی پختون خوا کی محالفت نظریہ پختون خوا گریٹر افانستان جس کے لیڈر تھے پاچہ ہان جو اپنے آپ کو سرحدی کرنی میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ خیبر پختون خوا جو ہے اس سے کسی طرح پاکستان کی محالفت نہیں ہوتی ہے اگر فرض کریں آج پنجاب کی ایک اکثریت کہتی ہے کہ ہم نے اپنا نام ڈکسی لینڈ چوز کرنا یا ونڈر لینڈ رکھنا ہے اور اکثریت اس میں ووٹ کرتی ہے تو ہم پھر اس پہ کون ہوتے ہیں اپنی رائے دینے والی بچھر بات ہی ہے یہ بڑی سوچی سبجی پلانی کے تحت اس مطالبے کو آگے بڑھایا گیا اور یہ ایک سادش تھی جس کو تسلیم کروایا گیا اور وہ سادش وہی ہے انہوں نے مطالبہ مانا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ مطالبہ تسلیم کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جا کے جی دیکھیں وہی والی بات ہے نا ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اب مزید غلطیاں نہ کی جائیں تو یہ آپ نے غلطی کی ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کی غلطی ہے جو لوگ دیکھیں جو لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد آپ کی غلطی ہے قطعی طور پر نہیں ہے انہوں نے تو تسلیم کیا مسلم لیگنون کے کہنے پہ ہم تو آگے سے پیرا دیں گے نا مسلم لیگنون کے کہنے پہ تو انہوں نے تسلیم کیا جی کیا غلطی کی انہوں نے انہوں نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کو تسلیم کر لیا تو جتنی آپ کی میٹنگ جو ہی ہیں اے این پی والے کس طریقے سے کس طریقے سے یا گلانی صاحب سے کیا آپ نے انہوں سے کسی ایک میٹنگ میں ان کو کہا اور پھر میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے کہ مسلم لیگنون ایسان اقبال وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی بنیاد جو ہے نئے صوبوں کی بنیاد آپ نظریات پر رکھیں آپ دیکھیں یہ مسلم لیگی ہو کے ایک اتنے بڑی مسلم لیگی ساکون کے صدیق الفاروق صاحب بڑے آپ کے اوپر الزامات اٹھوڑ کے کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ مغیشر صاحب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بات الزامات کی چھوڑیں وہ مسلم لیگی تو تسلیم کر رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے ایسان اقبال صاحب کو میں صرف یہ ارز کروں گا کہ چونکہ آپ نے صوبوں کی بات فرمائی ہے پاکستان میں بہت جل قیام پاکستان کے بعد مزید صوبوں کی بات چل پڑی پھر آپ نے ون یونٹ بھی دیکھا پھر واپس صوبے جو ہیں وہ الگ الگ ہوئے میں یہ ارز کروں گا کہ ہمارا آپ نے فرمایا نا کہ اگر پنجاب کی یا کسی صوبی کی اکثریت کچھ چاہتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے کوئی بھی صوبہ اس آئین سے باہر نہیں جا سکتا یا اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو پہلے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اب جہاں تک صوبوں کے قیام کی بات ہے یہ لسانیت یا کسی بھی قسم کے تاثب کی بنیاد پر تو نہیں ہونی چاہیے ایک یہ بات آتی ہے کہ جی بہاولپور ریاست پہلے تھی صوبہ تھی اس آئینہ دیا جائے اگر اس مطالبے کو مانا جائے تو پری پارٹیشن کے حوالے سے پنجاب میں کتنی ریاستیں تھی کے پی کے میں کتنی ریاستیں تھی بلوچستان میں کتنی ریاستیں تھی پھر اس کی طرف واپس جایا جائے ویسے آپ کو ابھی حیرانی ہوئی ہے صدیق الفاروق صاحب کہ بہاولپور کی ریاست کا مطالبہ کرنے والوں میں صرف فیرس وہ شخص ہیں یا وہ لوگ ہیں جو خود اپنا تعلق افغانستان سے کہتے ہیں خود وزیر بھی رہے اور ساڑھے آٹھ سال پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے لیکن میں صرف یہ ارز کرتا ہوں کہ دیکھئے یہ معاملہ جیسا کہ آپ نے اپنے تعرف میں انٹروڈکشن میں فرمایا یہ آسان بات نہیں ہے یہ کوئی نعرہ لگانے والی بات نہیں ہے یہ محض لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی خاطر یا کسی اپنے بیٹے کے لیے کوئی جھنڈا جیسے لوگ کہتے ہیں یا بینرز لگانے کی خاطر نہیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے یہ صوبوں کی تقسیم وسائل کی تقسیم یہاں کاؤنٹیز کی بنیاد پر بھی مطالبات سامنے آئے بالخصوصیٰ الحق کے دور میں پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا ایسا کوئی حل جس پر پوری قوم متفق ہو جائے جس پر پوری قوم متفق ہو جائے اور جھگڑا نہ ہو وہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کیا کیا پیپلز پارٹی نے ذرا سندھ میں دیکھنا کیا حال ہو رہا ہے آتے ہیں اس پہ لیکن سیدھیک الفاروخ صاحب معذرت کے ساتھ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں مانا جا رہا قومی ترانا بھی نہیں مانا جا رہا تو پوری قوم اس وقت جو ہے یا پورا ملک کے ہر رہنے والا جو ہے وہ ہر چیز پر متفق نہیں ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا ان کو اتفاق کروانے کے اوپر اور ڈیویزن پلیول پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یا صوبوں کا سائز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ایک بریک کے بعد ٹیک اپریک ویلکم بیک پر امڈا بریک اور بریک پر جانتے پہلے صدیق الفاروخ صاحب کی بات یہ ہے کہ ایران میں ساڑھے چھے کروڑ کی عبادی ہے اور وہاں پہ تیس صوبے ہیں بھارف میں کل اٹھائی صوبے ہیں اور امریکہ کے اندر پچاس ریاستے ہیں سویڈزیلنڈ کے اندر آگا تو سویڈزیلنڈ میں صرف پیسٹھ لاکھ عبادی ہے اور جبکہ اس کے چھبیس صوبے ہیں اور پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عبادی ہے اور اس میں صرف چار صوبے ہیں ان چار صوبوں کا اب ایک پریکٹیکل ڈسپلی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اور اس کے بڑی چیزیں ہیں اگزامپل تھا لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو فوڈ فور تھوٹ دے رہا ہوں کہ کسی کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے رحیم یار خان کے اندر یا یزمان کے اندر یا ڈی جی خان کے اندر یا توسا شریف کے اندر تو اب وہاں سے وہ چل کے کسی طرح کوئی زیور بیچ کے بھیس بیچ کے بکری بیچ کے وہ غریب پہنچے گا لہور میں اور یہاں سیکریٹریٹ کے اندر دھکے کھائے گا اپنا کام وہاں پہ چھوڑے گا یہاں پتہ نہیں کس طرح رہے گا فوٹ پاتوں پہ سوئے گا کہ ہوتل میں سوئے گا اور اس کے بعد کام ہو یا نہ ہو چار پائچ دن خار ہونے کے بعد یا شناختی کارٹ کی ایک درخواست جمع کرانے کے بعد پھر وہ یہی سے واپس جائے گا پھر فالو اپ کے لیے بار بار آئے گا ایسا ایسا یعنی انصاف کے لوگوں کو ان کی دہلیس پہ نہ ملے یا ایسی ریاست جو لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کے لیے سفر کروائے انگریزی والا سفر بھی اور اردو والا سفر بھی کیا اس کی جائز بات ہے اس کے حق میں بات کرنا یا واقعی صوبے مزید ہونے چاہیے چوتی ساتھ دیکھیں ابھی جتنی گفتگو ہوئی اور جیسے آپ نے بھی بلکل بجاب فرمایا آپ نے بات یہ ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تھی تو ایس پنجاب کے اندر چار صوبے انہوں نے بنائے یہاں ایک صوبہ تھا اور ریاست تھی ایک باول پور جو کہ نائنٹین ففٹی فائیو میں آکے اس کو مرچ کر دیا گیا اس کے اندر جب یہ مرچ کر دیا گیا تو اس کے بعد سے ایک محرومیت کی شکارت ہو گئی اصل اس طرح بنیاد یہ نہیں ہے کہ لسانی بنیاد ہے یا انتظامی بنیاد ہے بنیاد یہ ہے محرومی کی ہے کہ جو اس ایریے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں اور واقعی ان کو جوب میں پروبلمز آ رہی ہیں ان کو کوٹے میں سسٹم میں آ رہا ہے ان کو وہ چیزیں ایڈیٹفیکیشن نہیں مر رہی ہیں وہ چیزیں ہیں خالی انتظامیہ کی بات ہوتی ہے تو ایک سیکریریٹ وہاں کھل جائے ملتان میں یہاں ایک بھال پر میں کھل جائے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے مسئلہ حل ہوں گے اس صورت میں جب تک وہ پروپر طور پہ ان کو ان کی شنافت نہ ملے اور ان کے مسائل کا حل روننے کے لئے کیا ہے شنافت کیا لسانی بنیادوں پہ ہونی چاہیے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نہیں کیا لسانی بنیادوں پہ شراخت ہوتی ہے نہیں خالی لسانی کی بات نہیں ہے سرائیکی کی آپ نے حمایت کیا آپ کے وزیراعظم میں اس لئے بنیاد کروں کہ سرائیکی جب کہا جاتا ہو تو سرائیکی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پری پارٹیشنز ہے نہیں نہیں سرائیکی خالی پنجاب میں نہیں ہے خالی پنجاب کی نہیں ہے میری بات سن لے بات یہ ہے کہ اگر لسانی بنیادوں پہ جائز ہے تو پھر تو سب کچھ جائز ہے نہیں آپ سمجھ نہیں دے رکھیں خالی ساؤت پنجاب کا وصلہ نہیں ہے اس میں اس میں ڈی آئی خان آ رہتا ہے وہاں کی ڈیمانڈ ہے یا اس میں دو جو علاقے ہیں ٹانک آتا ہے اس کا خیبر پختون کا یہ وہ سب سرائیکی کی ڈیمانڈ لے کے بیٹے ہوئے ہیں اور ان کی ایک مومنٹ ہے وہاں سرائیکی کی آج آج سے نہیں ہے اس لینگویج کی بنیاد پہ جو انہوں نے رکھا کہ جی ہمارے یہاں یہ رکھا گیا تو یہی یہی تو ایتھنک پولوریزیشن ہے جو اس ملک کے گھٹوں میں پڑی ہوئی ہے آپ اس کو مزید فروغ دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تو یہ تعلق ہے کہ اس میں کیا پڑا یہاں تو ابھی آپ نے کہا ٹرانٹو میں جیسے برادری کی بات کی تو برادریزن پہ یہاں بیس پہلے بٹھویا گیا نائنٹین سکسٹی ٹو میں ایک بنیاد ڈال دی گئی یہاں برادری کی بانٹ دی گئی بانٹ پہ نہ جائیں دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ ایڈنسٹیٹر طور پہ بھی اور ان کی جو محرومیاں ہیں اصل تو شکایت ان کی محرومیوں کی کرنی ہے کیونکہ یہاں محرومیوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بن گیا یعنی کیمہ صاحب اگر آپ کا تعلق کراچی لہور پشاور اور کوئٹا سے نہیں ہے تو آپ یعنی جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں وڑ گئے کیونکہ آپ کا کوئی کام نہیں ہونا پھر یہ آپ نے دھکے کھاتے رہنا ہے is that right or wrong لیکن موشب problem مسئل کا ہے جو پہلے بھی آپ نے خود بھی اس کی نشان دے گی کہ یہ اتنا ایک sensitive issue ہے کہ اس وقت تو نظر آج جس طریقے سے دعوے اور اعلانات کی بات کی جاری یہ صرف سیاسی stunt تو نظر آ رہا ہے کیونکہ ساڑھے تین سال بعد جب عمام ڈنڈے لے کے سڑگوں میں نکل آئی اپنے مسائل کے حال کے لیے حقوق کے لیے تو ان کو آج جو ہے یہ اس طرح کی division کی بات اور پھر اس میں آپ دیکھیں بدنیتی کا element اس میں سامنے آتا ہے کہ جب مخصوص ایک صوبے یا کسی ایک علاقے کی بات کی جاتی ہے جب issue جو اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں دو بنیادی چیزیں ایک لوگوں کا احساس محرومی یعنی لوگوں کو جو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے انصاف نہیں مل رہا ان کے مسائل حال نہیں ہو رہے آپ نے بلکل اور دوسرا administrative جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ رہیمیار خان سے منداز سلتا اسی طرح بلوچستان کے اندر باقی صوبوں کے اندر بھی problem ہے اب احساس محرومی اگر واقعی اگر یہ نیت ان کی ٹھیک ہوتی تھی کرنے کا اور لوگوں کو دیلیز پہ انصاف دینا تو اس کے لیے ایک effective local government system کی ضرورت ہے اور یہ جتنے جمہوریت کے champions بیٹھے ہیں انہوں نے آتے سار پہلے دن انہوں نے سب سے پہلے local government system انہوں نے wind up کیا تو بات یہ ہے کہ یہ صرف صرف جو ہے ایک political slogan تو ہو سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے issues اگر کرنے اس کو ڈیٹیل میں discuss کرنے کی ضرورت ہے جب administrative ہم بات کرتے ہیں issues کی اس کے ساتھ ہی جب financial resources کی division آتی ہے اب آپ جسا سرائکی صوبہ کی بات کر رہے تھے تو سرائکی صوبہ وہ ہے پنجاب کا وہ خطہ ہے جو سب سے زیادہ جو ذری پیداوار کے حوالے سے سب سے زیادہ contribute کرتا ہے تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا جو issue آتا ہے وہ water resources کی division آتا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی اگر یہ سنجھے رہے کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پارلیمانی کمیشن ہونا چاہیے لیکن مباشر بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیشن بھی کون سی پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ نہیں جو اپنی قراردادوں پہ بھی عمل درامند نہیں کرا سکتی وہ پارلیمنٹ نہیں جو 45% جالی ووٹوں سے اور جالی ڈگریوں سے بنی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو election ہو اس کے بعد نئے پارلیمنٹ بنے اس میں آپ لوگ کو کوئی نمائندگی ملے اس کے بعد ہم یہ مطالبہ میں یہ بات کر رہا ہوں جب تک عوام کے صحیح حقیقی نمائندہ نہ بیٹھے ہوں یہ جو لوگ ابھی جو یہ سارا یہ جو نئے صوبے بنانے کی اور خاص طور پر سرائکی کی بات ہو رہی ہے میں نے پھر آپ سے وہی وزارش کروں گا کہ ان کا مقصد کبھی بھی مسائل حل کرنا نہیں ہے یہ تو صرف ایک سیاسی ایک الیکشن قریب آ رہا ہے ایک لوگوں کو لسانی پڑیادوں کے آپ اس کے لڑانے کی بات ہوئی ہے ساؤت پنجاب کی ساسے محرومی کی بات کر رہے ہیں پنجاب کے اندر تقریباً سولہ وزیر اعلو اور گورنر جو ہیں ان کا تعلق سرائکی صوبے سے رہا پنجاب کے اندر ساٹھ سے پیسٹھ وزراء جو ہیں وہ سرائکی صوبے کے رہے پنجاب کا یعنی سرائکی صوبے کا وزیر اعظم سرائکی صوبے کا صدر سرائکی صوبے کا سپیکر نیشنل اسیمبلی اور سرائکی صوبے کے تقریباً کوئی دو درجن کے قریب وفاقی وزراء اس کے باوجود سرائکی صوبہ ہی احساسے محرومی کے شکار کیوں وہاں کے لوگوں کے حقوق ملنے کے باوجود وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا ذمہ دار سسٹم ہے کہ آپ سارے سیاستدان ہی کرابت ہیں ایک بریک کے بعد ٹریک آگا صاحب کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مفاد پرست تو آپ لوگ ہیں غصب آپ لوگ ہیں عوام کا حق مارنے والے آپ لوگ ہیں تو ورنہ تو نمائندگی تو لوگوں کی ہو چکی جو آپ کو میں نے پسینٹیج دکھائی یا بتائی یا تو آپ اس کو انکار کریں ورنہ اس میں سارے ہی اس حمام میں ہیں دیکھیں مبشت یہ پرٹیکلر ایشو کی بات کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس میں ہمارا کیا کردار رہا ہے اب اگر آپ اس کو انیلائز کر لیں ہم نے کیوں اور کب صوبے کی بات کی ہم نے اس وقت بات کی جب لوگوں کے اندر ہمارا انٹرسٹ ہے نا اپنے دورکنت کیا دی پرویدلائی صاحب نے کیوں اتنی توجہ دی جنوبی پنجاب کو یہ ایک کوئیسٹن ہے ایک سو چار ابھی پرسن خورم دستگیر کہہ رہے تھے کہ ہم نے دس عرب روپیہ جناب ان کے لیے مختص کر دیا بھئی ایک سو چار عرب روپیہ آپ نے وڈرا کر لیا ان سے ایون ملتان ڈسٹرک کے بلدیاتی فنڈ کو بھی آپ نے وڈرا کر لیا تو احساس ہے مرومی تو وہاں پہ پیدا ہوگی آپ کی غلط پالیسی ہے ایک طرف آپ نے ہزارہ میں غلط پالیسی اختیار کی ایک طرف آپ نے یہاں پہ غلط پالیسی اختیار کی احساس ہے مرومی ہم بڑھتی جائے آپ کو مجھے ایک بات تھے کیا کام کیا سہود پنجاب میں میری ایک ارس سن لیں اتنا پیسہ لگانے کے بعد آپ نے یہ کام کیا کہ جعوید حاشمی جیسے بندے کو برین ہیمریج ہو تو اس کو ہیلیکوپٹر پہ اڑا کے لار لانا پڑا یعنی اگر ملتان میں یا ڈی جی خان میں یا کہیں پہ کسی کو برین ہیمریج ہو جائے ہم نے ہم نے جناب کارڈک ہسپٹل ملتان کے اندر جو تعمیر کروایا اس کا اس کے فنڈز وڈرا کر لیے وہ پنجاب ایسا کارڈک ہسپٹل لاہور کے اندر پنجاب کارڈیولی جی جو ہے اس سے دو گناہ بڑا ہسپٹل ہم نے وہاں پہ تعمیر کروایا کیوں کروایا کہ وہاں پہ آپ کے دورے حکومت میں لوگوں کو ڈیل کے دورے پڑھنا شروع ہو گئے تھے نہیں بھائی اس لیے کہ لوگوں کو ہم نے تو ڈسٹرک لیول پہ جو کارڈک سروسی میں صدیق صاحب کی بات ہم نے پوچھائی میں تھوڑی سی بات تھوڑی سی بات بات یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ ان کو احساس محرومی کے اندر مقتلع کر دیا گیا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم نے کیا غلطی کی ہمیں بتائیں کہ تمام سیاستدانوں کو آپ کیوں برا کہتے ہیں کیا آج آپ یہ مانیں گے آپ کیا آج مانیں گے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی کہ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پنجاب نے زیادتیاں کی ہم آج تک قرارداد صبح جمع کرائیں گے پارلمنٹ میں ہم نے جناب قرارداد جمع کروا دی ہم نے تو جنوبی پنجاب کے لیے قرارداد جمع کروا دی اور جن کی ویسے پاکستان دو لکھ توہا کیا ان کے خلاف آپ قرارداد جمع کرائیں گے ہم نے ہمیشہ اس بات پہ کل صبح کرائیں گے ہم نے کل صبح کرائیں گے کس بات پہ کہ اپنا جن کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے حقوق جو ہیں پامال ہوئے اور جو ظلم ہوئے اور بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان سے ہمارے دور کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ روابط قائم ہوئے دوبارہ آپ نے دیکھا ہم نے دوستی کا ہاتھ ان کے ساتھ بڑھایا ہمارے دور میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پاکستان دنیا کا دوسرا ملتا جس نے ڈپلومیٹکلی بنگلہ دیش کو ریکنائیس کیا تھا اب دیکھیں آپ تو مبشر آپ تو مبشر بھائی اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے دیکھیں آپ سرپوش طریق جو کہ نظریہ پاکستان کی سب سے بڑی محالفت تھی اور بددت تھی پاکستان کے اندر جس کو مسلم لیگ نے ریفرینڈم ریفرینڈم کے ذریعے شکست دی آج آپ اس کو کہتے ہیں پختون ہوا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ کہتے رہے ہیں آپ کہتے رہے ہیں اور مجھلیگی پاکستان کے مظلومین کی آپ آبائیت کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سے کروانا چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے ایسی وجہ سے لوگوں کو دل کے دورے پڑتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہم تو اگلے کو بولنے تو دے نا بھائی اگلے کو بولنے تو دے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرک پوش اتنے بڑے سوال آپ کردے کے ہیں جیسے امریکہ کہتا ہے کہ بن لادن نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف ہم ان کی سنوی سنائی باتوں پہ پروپیگنڈا پہ ہم خود اپنی ساری تیسرس بیس کیا جارے ہیں میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا میں ہسٹریگی باتیں کر رہا میں ایک پر سمود کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں بڑی دیر سے وہ بچارے چک بیٹھے میں اس کی بات تو سنیں جی فاروق صاحب جی فاروق صاحب جی میں پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں نوید چودری صاحب کو آپ کے تجزیہ کی روشنی میں کہ آپ نے کہا امریکہ کے حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں اور ٹرپل اے سے ڈبل اے پہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ماشاءاللہ امریکہ میں بھی آپ قائم ہو گئی ہے پرویز چودری صاحب کو مبارک پہلے تو یہ ہے دوسرا دیکھئے ساڑھے آٹھ سال یہ ہمارے کامل علی آغا صاحب اور ان کے لیڈران جو ہیں یہ پرویز مشرف اور یہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ سال میں جو کچھ انہوں نے کیا اور ان کے ساتھی جو ہیں اپنا دورانی صاحب وہ بھی رہے اب وہ الگ ہو کے بہاول پور کا صوبہ بنانے کی کمپین انہوں نے شروع کر رکھی ہے ایک عجیب سی بات ہے پتہ نہیں وہ ان سے کیوں ناراض ہوئے ہیں لیکن میں یہ کروں گا میں آپ کو باتاتا ہوں نا ان کا کہنا ہے جو بات یہ آف دریکارڈ کہتے ہیں میں آج آن دریکارڈ آپ کو بتا رہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان سے پیسوں کا حساب مانتے ہیں تو نراض ہو جاتے ہیں یہی بات ہے نا جی اگر ساڑھے آٹھ سال میں ہمارے ان دوستوں نے کوئی ٹھوس کام کیا ہوتا کوئی گندم کے معاملات میں بہتر کام کیا ہوتے کوئی کرپشن کا خاتمہ کیا ہوتا کوئی پولیس کی اصلاح کیا ہوتی کوئی محکمہ مال کو ٹھیک کیا ہوتا ایک انہوں نے وہ جو اپنا ایمرجنسی کے لیے ریسکیو ہے وہ الوہتہ وہ سب مانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہمارے دور میں نہ مہنگائی تھی نہ مہنگائی تھی آپ روز ایک کمیشن قائم کرواتے ہیں آپ چینی کی مہنگائی میں کیوں ایک کمیشن قائم کرواتے ہیں آپ تین دفعہ بولیں ایک منٹ فاروق صاحب تین دفعہ آپ بولیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پروگرام میں لڑائیاں ہوں میں چاہتا ہوں بات تو سن لے ایک منٹ آپ ان کی ختم ہونے تھا اس کے بعد انہوں نے آپ کی بات میں ارز کر رہا ہوں کہ میں ارز کرتا ہوں جی پھر انہوں نے جو تنقید شروع کی پیپلز پارٹی پر یہ چینی والی بات میں بھی ذرا بات کرو ہے پھر میں سن لے پھر اس کے بعد انہوں نے انہوں نے آپ نے کہا نا جی مشرقی پاکستان اور آپ نے بہت سی باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے جس پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزام لگایا اور وہ سچ ہیں جس جو پیپلز پارٹی لوڈ شیڈلنگ کا مسئلہ حل نہیں کر سکی جو پیپلز پارٹی روزگار نہیں دے سکی جس پیپلز پارٹی نے انہیں قاتل کہا اور بے نظیر کا خط موجود ہے آج یہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے یہ بتائیں ان کا حصول کیا ہے کوئی ان کا حصول ہے کہ اس ملک میں عوام کے مسائل آلوں کوئی ان کا حصول ہے حصول ہے کہ اگوی ان کے لیول پر اگرہ پولیس دیکھیں میرے سے سوال ہوا ہے پولیس ایک میں چوئی صاحب ایک میں پہلے آپ نے بہت بول لیا دے لیا اب ایک چھوٹی بات مجھے کر لیے میں تو یہاں صرف امانتہ کار کے طور پر دنی آئے ہوئے بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں صدیق الفروغ صاحب نے کی اور چیما صاحب نے کی اور میرا کیونکہ ایک رائٹ ہے کہ میں اس کا جواب دوں پہلی بات یہ ہے کہ صدیق الفروغ صاحب نے جو ابھی ہمیں مبارک بات دی کہ جی امریکہ میں آگئی تو میں حالے کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل بھوم جس جو ریسیشن آیا ہویا وہ ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے ان کو شاید آج نظر آیا اس لیے شاید ان کے حساس آ رہا ہے نمبر دو جو باتیں ابھی یہاں گفتگو ہو رہی ہے صوبوں کے حساب سے محرومیوں کے حساب سے اور پوائنٹ سکورنگ ہوئی ہے ریالیٹی کی طرف ہمیں آنا چاہیے آرکائق پہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایشو اس وقت اٹھا ہے اور جس ایشو کو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے اندر ان کے اپنے چیف منسٹر جب یہ کہتا ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹیو پہ ہونا چاہیے تو یہ ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے اس ایشو کو کہ اس پہ آنا چاہیے اصل ایشو یہ ہے کہ پاکسنگ پیپس پارٹی کی جب جب گورنمنٹ آئی آتے ساتھ انہوں نے تمام وہ ایشو جیسے ڈیولوشن پروینشل اٹانومی کی وہ ایشو کو حل کیا اسی طریقے سے دوسرے تمام ایشو کو حل کیا آج یہی پارلیمنٹ اس آئین کے اندر اگر ضرورت ہے تو منٹمنٹ لے کے آگی ٹو تھرٹی نائن میں تاکہ اس کو امپنیور کیا جائے الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں دودھ کی نہریں ہیں آمن کی شانت وہ ہے ببین بجری ہے دیکھیں بات سنیں اپنا لوگوں نوکریہ دے رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہے زکاة بانٹ رہی ہے کلیک کرنے والا کوئی نہیں ہے انفاظوں کی حد تک کھیلنا بہت سا ہے انفاظوں کی حد تک بہت ہے لیکن اب سلوشن پہ آجائیں تین سال کے اندر کیا کچھ نہیں دیا ہم نے جو سیکیور جو فرس ٹائم یہاں جوب سیکیورٹی ملی وہ پاکسل پیپس بارڈی کے ملی اس سے پہلے نہیں تھی یہاں کسی جوب سیکیورٹی لوگوں کو نکالا جاتا تھا اور کنٹریکٹ بیس پہ ڈیل ہی رکھا جاتا باہر نکال دیا جاتا تھا آج ان لوگوں کے جنہوں کے گھر میں چولے جل رہے ہیں ان سے پوچھے کوئی جل رہے ہیں اگر نہیں جل رہے ہیں آپ کو تو صرف چند الفاظ یاد آتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس وقت اس سال اور پچھلے دو سالوں سے متواتر خودکشی کرنے کی اور بیروزگاری اور مفلسی اور نادار ہونے کی وجہ سے ہائیسٹ جو ہے وہ پرسینٹیج چل رہی ہے بھٹ ویڈ وی کم بیک فرم دو بریک کوشش کریں گے کہ اپنے اصل موضوع پہ ہی بات کر سکیں ہم اس سے ذرا ادھو رہا نکل گئے ہیں آل اوز ایٹ آفر بریک ٹک اپر بریک جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیویزنز کی سطح پہ صوبے بننے چاہیے یعنی ستائیس اٹھائیس یا انتیس جتنی بھی ڈیویزنز ہیں ان کو صوبوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے تو ان کی ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ ڈسٹرک لیول پہ ڈسٹرک گورنمنٹ کی صورت میں ہمارے پاس پورا نظام حکومت موجود ہے ہر جگہ پہ چاہے وہ سیکریٹیریٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ انتظامیہ کی شکل میں ہو اور اسی طرح جب وہاں پہ مقامی کورٹس کا اجراہ ہوگا جب وہاں پہ مقامی طور پہ جوبز جو ہیں وہ سرکاری نکلیں گی اور دوسری اپرچونٹیز ہوں گی تو بے انتہا لوگوں میں احساسے جسے کہتے ہیں نا اونرشپ وہ ڈیولپ ہوگا جب یہ اونرشپ ڈیولپ ہوگا تو اسے ملک میں استحکام آئے گا پاکستان میں مزید صوبے باعث استحکام ہوں گے یا باعث استحصال ہوں گے صدیق الفاروق صاحب جی مبشر لکمان صاحب میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ چیزیں پہلے ڈسکس ہوتی رہی ہیں تجاویز آتی رہی ہیں اس پہ سمینارز ہوتے رہے ہیں مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق پہلے تو یہ ہے کہ یہاں اس آئین اور جمہوریت کا تسلسل رہے جب یہ کسی نظام اور بالخصوص آئینی نظام کا تسلسل ہوتا ہے تو اس میں ادارے بنتے چلے جاتے ہیں اس طرح ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں سے بہتر چیزیں آتی ہیں پھر امپلیمنٹ ہوتی چلی جاتی ہیں صرف کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی پالیسی بن جائے پالیسی جیسا کہ یہاں ذکر بھی ہوا پارلیمنٹ نے قرار دیا دیں اسی طرح سے اگر میں نے یہ ارز کیا اکتفاہ سارے لوگ امانداری سے بیٹھیں اس میں نعرے لگانے کی ووٹیں لگانے لینے کی لوگوں کو دھوکہ دینے کی یا اپنے کسی عزیز کو یا عزیزوں کو یہاں بھی بن جائیں میری فیملی ادھر بھی ہے وہ بھی وہاں چیف منسٹر بن جائے گا یہ ساری سوچیں ختم کر کے ہم پاکستان اور پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام کی سوچیں امانداری سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور اس کے سارے پروز کان سوچیں پھر جس بات پر اتفاق کے رائے ہو جاتا ہے اس اتفاق کے رائے کو پھر امپلیمنٹ کریں اس کے علاوہ مجھے تو بری کوئی اس کو پندورا بوکش نہ بنایا جائے دیکھیں یہ جو نون لیگ کے والے کر رہے ہیں یہ تو وہ کر رہے ہیں کہ نہ کھڑ آنگے نہ کھڑن دے آنگے یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے دیکھیں عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے اگر آگے بڑھتے ہیں ان کو یہ شعور آ گیا ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی خالب نون لیگ اس کی کیوں مخالفت کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے بڑے صوبے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ہمارے اقتدار کو ڈیوائیڈ کرے یہ چھوٹی سوٹ کے ساتھ آگے بڑھنے ہیں اور آپ نے دیکھیں انہوں نے کوئی انسٹرانس رکھا ہے نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ نہیں چعوید آشنی صاحب نے تو بڑی کٹیگوریکلی کئی باری کہہ چکے ہیں چعوید آشنی صاحب کو کون پوچھتا ہے بہت بڑا ان کا درجہ ہے پارٹی کے اندر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا نواز شریف نے دیکھیں کمیٹی نے فیضلہ کچھ اور کیا ہے نواز شریف صاحب نے اب یہ کہہ دیا کہ جناب ہم محالفت نہیں کریں گے اور انتظامی بنیادوں پر بنایا جائیں اور پورے پاکستان میں بنایا جائیں یہ پڈورا بلک کھولنے والی بات ہے ناماننے والی بات ہے اور ان کے مطالبات کو زندہ درگور کرنے والی بات ہے ان کے ساتھ مزاق کرنے والی بات ہے اور میں ایک انتباہ کر دوں اگر انہوں نے دیکھیں یہ غلط فہمی میں ہے اگر یہ قرارداد پیش کرنے دے نا پارلیمنٹ نے فیضلہ کرنا ہے چریکہ کار آئینٹ کی بات کرتے ہیں ہم آئینٹ کے ساتھ ہیں اور ہم نے قرارداد پیش کی ہے یہ کیوں نہیں پیش ہونے دیتے دوسری مرتبہ ہم نے قرارداد پیش کر دی اگر آپ کی اکثر ہے تو آپ کر لیں پیش نہیں بھائی نہیں اگر انہوں نے وہاں پا جو سپیکر صاحب بٹھائے ہوئے ہیں وہ پہلے چھے ماہ پہلے کی قراردہ جو ہے اس کو ابھی تاک اگر انہوں نے آنے دے رہے ہیں یہ کمیٹوں کی اور کمیشنوں کی بات کیوں کرتے ہیں کمیشن بنا لے ہیں تو چینی نے بنایا ہے جو انہوں نے ستائیس رویہ میں بیج دی ستائیس ہوئے ہیں وہاں پہ کمیشن کیوں نہیں بناتے ہیں یہ انکم ٹیس پہ کمیشن کیوں نہیں بناتے ہیں جو ساڑھے چار پر پر دے رہے ہیں یہ کیوں نہیں بناتے ہیں ساڑھے چار دی پانچ ہزار دیکھیں نا یہ کمیشن کمیشن ان کو حضر پڑ گیا یہ کمیشن کی پہلے کمیشن کھانتے ہیں کمیشن نے کیا دیا اس کون کو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا وجود ہے صبحی سمجھ ہے آئیمنٹ طریقہ کار لکھا ہے اس پر کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں وہ ایک مرین میں اپنے پروڈیسر پر ریکویس کروں وہ جو ہم نے تعویز والی چائے رکھی ہوئے رہے تھنڈا کرنے کے لئے وہ ان کو پلائیں تھا اور بھائی کسی اور کی بات تو سن لے نا ایک منٹ ایک منٹ آپ پورا پروگرام لے لیجئے گا لیکن اس وقت جو شدکاں ہوں میں جواب دے رہا ہوں جی صدیق الفارون صاحب میں یہ ارز کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات آپ کے ذریعے پاکستان کے لاکھوں پتہ نہیں کروڑ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے میں نے رکھی ہے یہ بات کہ اگر اٹھارویں ترمیم اتفاق کے رائے سے ہوئی این ایف سی اواڈ اتفاق کے رائے سے ہوا اس سے پہلے پانی کی تقسیم میں سمجھ گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے پر صرف ڈیڑھ منٹ رہ گیا میرے پر دوسرے شدکاں بھی ہیں چیما صاحب بری قوم کو متفق کرنے کا راستہ ہی ہے لیکن میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ صوبوں کی ضرورت ہے ایڈمیسٹریٹیوی نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے لیکن بات یہ کی جو احساس ہے محرومی جو جس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے ان اشیوز کا حل بتائے نا آپ کے صاحب نے یہ سارے جو بیٹھے میں جو پارلیمنٹ کے اندر چاہے آپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے چوریس صاحب یہ جتنی گفتگو ابھی جیسے ہوئی بنیادی وجہ یہ ہے یہاں کا جارہا ہے انتظامی طور پہ ایڈمیسٹریٹیو طور پہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ لاؤ ایمنمنٹ لانے کی ضرورت ہے آئین کے اندر آرٹیکل ٹو تھرٹین آئین کے اندر کون لائے گا ہم اس کو موڈ کریں ہم اسے قبل آئیں گے ہم جب ہم نے ایک بات کیا اور ہم نے کہایا کہ کیونکہ جیسے ہم نے پنجاب اسیمبلی میں موف کیا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ ایجنڈے پہ نہیں لا رہے تو اس کے لئے ایک طریقہ کار ہے کہ آرٹیکل ٹو تھرٹین آئین میں ایمنمنٹ لا کے دیکھا جائے اور اس میں وہ اسیمبلی میں ڈسکس کیا جائے اور اس میں بنایا جائے کنسیسز بنے اور اس میں لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ایڈمیسٹریٹیو ضرورت ہے اور کیا محرومی کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے آگے نظام چلے گا آپ نے ڈوینوں کی بات کی آپ نے ڈسٹر کی بات کی ڈوین کا وقت آیا تھا زیاء اللہ کے دور میں اس کو چینج کیا گیا لوکل گورنمنٹ میں جب لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا جب لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا اس کے اندر بھی ڈیوال پروپر طور پر اس سے مسائل حل نہیں ہوتے مسائل یہ نہیں ہے کہ کچھ طاقتیں ان کو دے کر گوشن کریں ہم نے اس کو انشیٹ کیا اس وقت جب پیپل پارٹی کے ساتھ میں ایک سیکنڈ یہ تو لائی ہو رہی ہے صدیق الفارو صاحب کوئی کل دس سیکنڈ ہے کوئی لائی نہیں کوب عشر لکمان صاحب پیپل پارٹی کے میرے بھائی اچھی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ان کی گورننس کا حال یہ ہے جو انہوں نے سندھ میں کیا ہے کہ ایک ان کا کولیشن پارٹنر رگ ہوا تو کمیشنری نظام بھی ہو گیا پرانے زلے بھی ہو گئے بہت کچھ ہو گیا جب انہوں نے کچھ دیکھا پھر انہوں نے حید آباد اسی کو جمہوریت کہتے ہو رہا اگر آپ اپنا سکانس دیکھیں اگر بیپل پارٹی کی یہ پارٹی ہیں تو پھر اس پارٹی سوچ لیتے ہیں یہ موشر یہ قرارداد اس لیے نہیں آنے دے میں آپ کو بڑی پتہ کی بات یہ اس لیے نہیں آنے دے اگر صوبے کے اندر قرارداد آگئی صوبائی سمری میں ظلفکار کھوچا بھی اس کو ووڈ دے گا ان کا اندر بار جو ہے وہ ان کو چاند نظر آئے گا آگر صاحب آپ کا عمر شیمہ صاحب آپ کا نویت عدی صاحب آپ کا اور صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ویسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سرائی کی صوبے میں یا سرائی کی بیلٹ میں اب جو بھی اس صوبے کی مخالفت کرے گا وہ اپنی سیاسی سیٹ سے ہارے گا رہا تو وہ مجبوری ایک بن رہی ہے پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ ایک سوچنی کی بات یہ ہے کہ صوبے تو یقیناً کہ جنوبی پنجاب نام رکھے بنا دیں صوبے تو ہونا مزید صوبے ہونا ایک یقینی ہماری ایک ضرورت بنتی جا رہی ہے لیکن ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ صوبے ایسے بنیادوں پر بننے چاہیے ہیں جو نہ صرف ایڈمنسٹریٹیو بلکہ ایکنومکلی بھی وائیبل یونٹس ہوں چند دنوں میں آپ کے پاس ایک پروگرام لے کی آئیں گے جس میں آپ کو دکھائیں گے کہ صوبے کس طرح سے بن سکتے ہیں اور ان کے انتظامی امور کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا بینفٹ ہوگا اور کیا اس کا نقصان ہوگا انٹل ٹومورو اللہ حافظ